اندرلنے سندھ کے بڑے شہروں کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا خیم سویپ سب اختیارات پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آگئے اب بھی صوبے کے حالات میں بڑی تبدیلی نہ آئی تو انتخابی فتوحات سیاسی ناکامیوں میں بدل سکتی ہیں بات کریں گے سیٹی بائی سیٹی چلتے ہیں سانگر سے سب سے پہلے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ سانگر میں مسلم لیگ فنکشنل کو شکست کیوں ہوئی یہ ضرور جاننا ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے جیو نیوز کے نمائندے اختر قریشی ہمارے ساتھ ہیں اختر پیس بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہیں اس کی روشندین جو نے جو نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ان کارکنوں کو جو کہ دو ہزار بارہ کے جلسے کے بعد سے خودشاہت اور تحفظات اپنے اندر محسوس کر رہے تھے یا مقامی قیادت سے نالا تھے ان کو تیزی کے ساتھ اپنے اندر سمویا اور ان کے ساتھ رابطے قائم کیے جس کی وجہ سے پیپس پارٹی جو سانگڑ زلہ سانگڑ کے تالکوں سانگڑ سنجھورو کھپرو اور جام نواز علی میں کمزور پوزیشن میں تھی ایک دم طاقتور پوزیشن میں اُبھر کے آئی جس کا نتیجہ اب کل کے ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں موجودہ بلدیاتی انتخابات میں جس کا نتیجہ نہ سامنے آیا اور پاکستان پیپس پارٹی پہلی مرتبہ زلہ کانسل کی چیرمنی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جبکہ چار میوسپل کمیٹیوں میں سے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے حصے میں صرف ایک میوسپل کمیٹی آئی ہے اور گیارہ تاؤن کمیٹیوں میں سے فنکشنل مسلم لیگ صرف دو ٹاؤن کمیٹیوں پر افتر قریشی آپ کا بہت چھتیا لیکن